بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اوریال کا ریٹ ہے جی بہتری بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں سب سے پہلے ہم اوپن مارکیٹ کی بات کریں گے اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر تو دو سو اٹھاٹھ روپے پلسمی ہے اور دو سو ستتر کی ستر کی طرف گامزن ہے ویسے خبریں تو یہ تھی جی کہ ڈالر جون تک تین تھری انڈر کا قریب پہنچے گا یہاں کراس کرے گا لیکن جون تو آگیا ہے ابھی تک بارہ ڈالر بھائی دو سو ستتر سے نیچے چل رہا ہے پھر میرے مجھے ستتر نہیں کر رہا ہے اچھا برحال اگر ریال ریٹ کی بات کریں اوپن مارکیٹ کا ریٹ وہ بھی آپ کو دکھا رہا ہوں میں آج کا تہتر روپے پنتالیس پیسے اور درہم بھائی پجتر روپے بیس پیسے یہ درہم کا ریٹ بھائی یہاں پر جو ڈالر ہے جی وہ دو سو اناسی روپے پچیس پیسے میں اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو اچھا برحال اگر ریال ریٹ کے مطلقے بات کریں تو ایکسچینج ریٹ آپ کو دکھا رہا ہوں میں چوہتر روپے بیس پیسے پاکستانی انڈیا بھائی بائی بائیس روپے انیس پیسے بنگلہ دشی ٹکا اکتیس ٹکے چھبیس پیسے تقریباً اس میں دو روپے کا اضافہ ہوئے دو سے تین روپے کا تو ابھی مختلف بینکوں کے حساب سے بات کر لیتے ہیں جی کیسے پاکستان میں آج میں آپ تمام پردیسی بھائیوں کو بتانا چاہتا تھا کہ پاکستان میں آج میرا دوست ہے کہ پاکستان میں وہ جی میں کچھ خبریں تو دیکھ رہا تھا آج میرے دوست نے مجھے مکمل صورتیال سے اگاہ کیا کہ پاکستان میں وہ جو سولر سسٹم ہے میرے بھی گھر میں لگا ہوا ہے تو وہ اس کو بہت چھتر پڑھ رہے ہیں یار بہرہ جی کہ 38 روپے پر وٹ کے حساب سے پانسو پچاسی وٹ کی جو پلیٹ ہے وہ تقریباً وہ بول رہا ہے جی کہ بائیس سے تیس ہزار کے اتنے بول رہا تھا ساڑھے بائیس کے تیس اسی راؤنڈ میں بن رہی ہے تو بڑا سستا کام ہو گیا ہے حالانکہ یہ چند مہیں پیچھے چلیں جی تو وہ پچپن ہزار سے ساٹھ ہزار روپے کی تھی شاید اس سے مہنگی ہو برحال جی آج کے اگر ریڈ کے مطلق بات کریں تو مختلف بینکوں کے حساب سے انجاز بینک کا جو آج کا ریٹ رہا وہ تیہتر روپے اکتالیس پیسے بہت اچھا ریٹ دے رہا ہے انجاز بینک اور 10-17-23 ریال ان کی فیس ہے اگر آپ مانی گرام سے بھیجنا چاہتے ہیں تو مانی گرام کا آج کا ریٹ ہے تیہتر روپے چونتیس پیسے اور 10-17-23 ریال ان کی بھی فیس ہے اگر ویسٹن یونین کی ہم بات کریں تو بھئی ان کا آج کا ریٹ 73 روپ 53 پن پیسے بیسٹ ریٹ ہے اور 10-17 فیس ہے ویسٹن یونیون میں یہ بھی ہے جی پاکستان آپ کسی کے بھی نام کے اوپر بھی بھیج سکتے ہیں وہ بندہ آپ کا وہ آپ کی جو پکچر آر ایفٹی کورڈ ہوتا ہے وہ لے جائے اور اپنا شراختی کا نمبر وہاں پاکستان کے چھوٹے سے چھوٹے شہر میں بھی ویسٹن یونیون بنا ہوا ہے وہاں جا کر وہاں آسانی رقم لے سکتا ہے اور ریٹ بھی اچھا لگ جائے گا اور وہی فیس تو وہی کٹے گی 10-17 یا 23 ریال وہاں آپ ان سے پہلے پوچھتے لیجئے گا اچھا برحال تحویر راجی راجی بینک کی بات کریں تو ان کا بھائی آج کا ریٹ 73 روپ 29 پیسے رہا اور 10-17 اور 23 ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر آپ سٹی سی پیسے بھائی بھیجنا چاہتے ہیں تو ان کا آج کا ریٹ 73 روپ 36 پیسے اور 10-17 اور 23 ریال ان کی بھی فیس ہے ہم اگر بات کرلیں گی فوری بینک بینک جزیرہ کی بھائی تو ان کا آج کا ریٹ 73 روپ 43 پیسے بینک جزیرہ کا اور 10-17 اور 23 ریال ان کی بھی فیس ہے اگر آپ بھائی کوئک پیس سے سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو کوئک پیس کا جو آج کا ریٹ ہے وہ ہے جی 73 روپ 49 پیسے اور 10-17 اور 23 ریال فیس کے ساتھ ہم اگر ٹیلی ونی یعنی کہ اے این بی بینک کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ 73 روپ 30 پیسے رہا 10-17 اور 23 ریال فیس ہوتی ہے جی ان کی بھی اور اگر آپ بھائی فرینڈی کے تھوڑی بیجن چاہتے ہیں تو فرینڈی والے آج کا جو ریٹ ہے وہ 73 روپ 30 پیسے دے رکھے ہیں اور 10-17 اور 23 ریال ان کی بھی فیس ہے ایک بھائی مجھے کمنٹ کر کے بتا رہے تھے کہ یو پیسہ یا یو پی ایسے کچھ وہ لکھا ہوا تھے میں نے ویسے اس کے مطلق نہیں سنا ہے لیکن وہ بتا رہے تھے جی کہ یو پیسہ یا یو پیسے کو ہوگا کوئی بینک وغیرہ تو وہاں سے اگر آپ بھیجیں گے تو ان کا ریٹ 73 روپ 70 پیسے یا اس سے بھی پاس میں دے رکھی ہیں وہ تو اچھی بات ہے اگر کوئی ایسا بینک آپ کے نزدیک ہے جیسا کہ اکامہ جن بندوں کے ایکسپیر تھے ان کو پتا آپ کو سعودی پوسٹ کے ذریعے وہ پیسے بھیجتے رہے ہیں بہت دیر اس کے بعد اب پھر انہوں نے بند کیے تھے تو ابھی اگر آپ کا ایکسپیر ہے یہاں خودانہ خواستہ روپ والا معاملہ ہے تو بھئی اپنے کسی دوست کو بول کر بینک کے تھو بیجیں یہ ہونڈی بگرہ والوں کے ہاتھ میں مت پکڑائیں بھئی یہ سرا سرا فرڈی ہیں